موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو یسلونا علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ محمد و عجیل فرجہ و شنہ ماہم و زدہ محبتہ محترم سامعین و ناظرین آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج سنڈے کا ایک نیا کلپ لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلسل تین ساڑھے تین سال کے عرصے میں ہم نے تقریباً ایک سو ستر درس دیا ہے نہ جوانوں کے لیے بچوں کے لیے تاکہ ان کی باطنی آنکھیں کھول سکیں تاکہ ان کی ریسپونسبلٹیز ان کو بتا سکیں کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے اسلام صرف نام کا اسلام نہیں ہے مسلمان صرف نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ مسلمان وہ ہے جو نام کے ساتھ سورت کے ساتھ سیرت اسلامی بھی پیش کرے عزیزوں میرے بچوں میرے نوجوانوں ہماری گفتگو چل رہی تھی والدین کی اہمیت اور ان کے ویلیوز کے بارے میں آج بھی ہم اسی کو موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے جب میرا دورہ ادھر ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان اپنی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں وہاں ہی آج ہندوستان اور پاکستان کی بھی یہی حالت ہوگی حالات ایسے بدلتے جا رہے ہیں کہ آج ماں باپ کی ویلیوز لی ہے ہمارے بچپنے میں ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے گھبراتے تھے ان سے بات کرنے کے لیے گھبراتے تھے اگر باپ نے بلالیا ماں نے بلالیا کسی بات سے تو ایک طرح کا خوف ڈر بھی ہوتا تھا محبت اپنی جگہ ہوتی تھی ٹیرر نہیں احسان یہ مت سوچئے کہ ماں باپ کے نام سے گھبراتے نہیں بلکہ کیوں بلائے کیا ہے کسی دیئے تو اس طرح کے کچھ قیفیتیں ہوا کرتی تھی جو آج نہیں آج جدید دنیا نے کہا کہ نہیں ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنا چاہیے لیکن اسلام نے ایسے نہیں کہا اسلام نے کہا کہ پہلے سات سال بچے کو بادشاہ کی طرح پارو جو کہے مانو دوسرے سات سال بچے کو غلام کی طرح پارو یعنی جو تم کہے وہ مانے کیونکہ وہی پیریڈ جو ہے between seven to fourteen جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے پھر اس کے بعد fifteen سے لے کے اگلے سات سال پندروہ سال سے لے کے بائیس سال تک بچے کو دوست کی طرح پارو یعنی ہر چیز اس سے شیئر کرو اس کو الاف کرو کہ آپ سے وہ شیئر کریں اس تہذیب سے اگر کوئی چلے تو پھر بچے کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے ماباپ یاد رکھنا کہ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے جس کے ماباپ نہیں ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کتنے پشتاوے جڑے ہوئے ہیں کاش میں نے یہ کیا ہوتا کاش میں نے وہ کیا ہوتا لہذا اس سے پہلے کہ وہ کاش کی لفظ آ جائے ہم اپنے آپ کو پریکٹیکل کر لیں کیونکہ ماباپ بچوں کے لئے بہت سوستے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے بوڑھے ہو جائے ایک ایک عورت تھی بیوہ ہو گئی بیٹے نے سوچا کہ میں اب بیزی رہتا ہوں میرے شادی بھی نہیں ہوئی ہے لہذا بہتر ہے کہ ماں کو اٹھا کے لے جاؤں اور ریٹائرڈ ہوم میں رکھ دوں اولڈ ایج ہوم میں اس نے چھوڑ دیا نہیں نہیں نوکری ملی تھی ایسا بیزی ہوا کہ اسی میں کھو کے رہ گیا اس کو خبر بھی نہیں اس کی ماں کیسے رہتی ہے کیا ہے کچھ عرصے کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہی سے فون آ گیا کہ بھئی دیکھئے آپ کی والدہ کی بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے کبھی بھی اس کو کچھ ہو سکتا ہے بہتر ہے آپ ایک مرتبہ آ کے اسے ملنے شاید آپ کے آنے کی وجہ سے تھوڑا اس میں ہمت آ جائے زندگی سے لڑنے کی ایک طاقت آ جائے گھبرایا یاد آئی ماں دوڑا ہوا پہنچا ماں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچا بن گئی بس کھال اور ہڈی نظر آ لی کہا ماں یہ کیا ہو گیا تجھے تو ایسی حالت پہ کیسے پہنچ گئی کہ بیٹا دن رات تجھے یاد کیا کرتی تھی تیرے انتظار کرتی تھی انتظار میں میں سونا بھی بھول گئی تھی کھانا بھی بھول گئی تھی آس تو آیا ہے چل اچھا ہوا آ گیا اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں میں اپنی خواہش تو اس سے بیان کرنا چاہتی کیا پوری کرے گا بیٹے نے کہا ہاں ہاں ماں کیوں نہیں پوری کروں گا میں بہت اچھی نوکری میں ہوں بڑی اچھی حالت پہ ہوں پتا تجھے کیا چاہیے کہ دیکھ یہاں پہ پنکھا نہیں ہے پنکھا لگوا دے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ جو ہے نا بچ جاتا ہے تو پھیک دیتے یہاں کوئی ریفریجیٹر نہیں ہے فریج نہیں ہے ایک فریج لگوا دے تاکہ بچا ہوا کھانا اس میں رہے کسی کو بھوک لگے تو اٹھ کے کھا سکے بیٹے نے کہا ماں اب تیرے پاس کتنے دن رہ گے اس میں تُو نے ایسی خواہش کیوں کہا بیٹا میں اس لیے کہہ رہی ہوں میں نے تو اپنی زندگی گزار دی میں نے گرمی برداشت کر لی بھوک برداشت کر لی اب میں جا رہی ہوں لیکن بیٹا کل جب تجھے تیری اولاد لا کے یہاں چھوڑے گی تو تجھے پنکھے کے وقت نین نہیں آتی ہے مجھے وہی خیال کھایا جا رہا ہے کہ تیرا کیا ہوگا تُو راتوں میں بھوک سے اٹھتا تھا تو میں تجھے کچھ نہ کچھ کھلاتی تھی تب بیٹا تُو کیا کرے گا تُو کیسے جیے گا یہ ماں ہوتی ہے ماں بوڑھی ہو کر بھی اولاد کے کھانے کا خیال کرتی ہے ماں ایک عجیب چیز ہے جب انسان باہر سے آتا ہے بیوی پوچھتی ہے کتنا کم آئے بچے پوچھتے ہیں ہمارے لئے کیا لائے ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھایا نہیں بہرحال ماں ایک بہت عظیم نعمت کا نام ہے اس سے پہلے کہ وہ نعمت تم سے چھوڑ جائے اس کی قدر کرو لیکن باپ بھی کسی سے کم نہیں ہے کہتے ہیں نا کسی نے بڑا اچھا کہا ہے جیب خالی ہے پر منع کرتے نہیں دیکھا میرے پاپا سا میں نے امیر کسی کو نہیں دیکھا ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے جاتا ہے ماں تو نو مہینے اپنے کوک میں بچے کو پالتی ہے زندگی بار باپ اس کو پالتا چلا جاتا ہے ابھی اس کا بھی خیال کرو ماں میں ممتا ہے اپنی محبت ظاہر کر دیتی ہے بتاتی ہے لیکن باپ وہ ہے جو اپنی محبت نہیں ظاہر نہیں کرتا اپنے دل ہی دل میں رکھتا ہے ازان محترم ایک نوجوان تھا اس کی بڑی خواہش تھی لیپ ٹاپ مجھے ایسے کالیج میں پہنچا بابا مجھے لیپ ٹاپ چاہیے بابا مجھے لیپ ٹاپ چاہیے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں کسی طریقے سے کر کے لاتا ہوں کسی طریقے سے کیا مطلب آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہوتے ہیں کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے جو کچھ میں کماتا ہوں رائشن میں چلا جاتا ہے بچت کچھ نہیں ہوتی لیکن بہرحال تو انہیں خواہش کی ہے تو میں لاؤں گا ضرور کہیں سے کسی خرضہ کر کے لیپ ٹاپ لے کے آکے دیا بچہ خوش ہو گیا کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا اس نے کہا مجھے اب بائیک چاہیے کہا بیٹا ابھی تو لیپ ٹاپ لاکے دو چار بھینے نہیں ہوئے میں بائیک کہاں سے لاؤں گا کہا نہیں پاپا مجھے چاہیے چاہیے اب زد کرنے لگا اتنا زد میں آگیا کہ اگر کل آپ نہیں لائیں گے تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں صبح اس نے اٹھ کے دیکھا نہ ماں ہے نہ باپ ہے اسے بڑا غصہ آیا کہ میں نے کہا تھا کہ آج مجھے بائیک ہر حال میں چاہیے اور بابا نے علاقے نہیں دیا میں نکل کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا اٹھا وہ غصے سے دیکھا کہ پرس بھول کے چلے گئے پاپا پاپا کی پرس اس نے جیب میں رکھ لی چلو بڑی موٹی پرس نظر آتی ہے آج اسے مزاک ہوں اور گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا مجھے یہ اس میں جو پیسے وہ کام آ جائے گا گھر چھوڑ کے نکلا اس کا جوتا نظر نہیں آ رہا تھا اس کے پاپا کا جوتا تھا پہن کے نکل گیا تھوڑی دور چلا تو اب اس سے تکلیف ہونے لگی اب دیکھا کہ اس میں کیل تھی اور وہ اسے چوبنے لگیا پریشان ہو گیا اب جوتا اتاروں گا تو چلوں گا کیسے پہن کے چلتا ہوں تو کیل چپتی ہے ایک جگہ بیٹھ گیا سوچا کچھ کھا لوں سامنے ہوتل تھا کہ پہلے دیکھو تجھے کتنے پیسے پرس کھول کے دیکھا تو اس میں صرف ایک سو روپے کی نوٹ تھی پریشان ہو گیا بس سو روپے کی نوٹ اتنی موٹی پرس اب اس میں کئی کاغذات تھے اب یہ دیکھنے لگا کوئی کاغذ رائشن کے بارے میں تھا کوئی الیکٹرک بل کے بارے میں تھا کوئی وارٹر بل کے بارے میں تھا کوئی ٹیکس کے بارے میں تھا ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے ایک کاغذ پر نگاہ پڑی اس میں لکھا تھا کہ آج میں نے بہت کوشش کیا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے یہ تو اللہ بھلا کرے فلان توس کا اس نے چالیس ہزار مجھے قرضہ دیا جس سے میں نے اپنے بیٹے کے لیے لیپ ٹاپ خریدا اور جب بیٹے کو میں نے دیا اس کے آنکھوں میں جو خوشی میں نے دیکھی اتنا مجھے کتنا بھی کماؤ خوشی پا نہیں سکتا میں کیسے الفاظ میں اس کو ادا کروں اس کے آنکھوں میں آس ہوا گئے کہ چالیس ہزار پاپا نے قرض لیے اور میرے لیے لیپ ٹاپ خریدا اب دیکھا ایک پیپر کٹنگ تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی پرانی سکوٹر دے دو اور نئی گاڑی لے کے جاؤ نئی بائک لے کے جاؤ انسٹالمنٹ میں پیسہ بنو اب اسے لگا کہ شاید پاپا اسی کے لیے گئے تھے وہ سکوٹر جس میں میری یادیں ہیں مجھے وہ سکول لے کے جاتے تھے سکول سے لے کے آتے تھے اب یہ پریشان ہوا پریشان ہو کے ایک مرتب دوڑا بازار میں ڈھونڈا کہیں پاپا نظر لے آئے پھر یاد آیا اسی جگہ گئے ہوں گے اب یہ نکل کے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ باپ ہاتھوں کو جوڑ کے وہ بائک والے سے کہہ رہا ہے تھوڑا پیسہ اور اضافہ کر دو تاکہ میں بائک خرید سکوں آپ سے میرے بچے کی بڑی خواہش ہے کہا کہ آپ اس کا انسٹالمنٹ کیسے بھرو گے کہ میں کولی کرلوں گا رکشہ چلا لوں گا پارٹ ٹائم ورک کرلوں گا لیکن میرے بچے کو میں مایوس دیکھنا نہیں چاہتا ماں باپ ہمیں کبھی مایوس دیکھنا نہیں چاہتے اور ہم قدم قدم پہ انہیں مایوس کرتے ہیں کبھی چلا کے کبھی دھونس جمع کے کبھی خواہشات ان کے سروں پہ ڈال کے ترہ ترہ کی عذیتیں دیتے لیکن ماں باپ ہمیں صرف دعا دیتے ہمیں صرف دعا دیتے بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوی کا سلام قبول کریں اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے اگر ماں زندہ ہے اگر باپ زندہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کی خدمت کرو جنت کو پالو باپ کی دعا ایک پیغمبر کی دعا جیسی ہے اس کی خدمت کرو اس کی دعاوں کو پالو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی بس مولا سے دعا کرتا ہوں کہ اس خدمت کو مرا قبول کریں اور اس کو آپ تنہا نہ دیکھیں بلکہ اپنے کانٹیکس میں اس کو شیئر کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ پہلا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ جائے خدا حافظ بس وی امان اللہ موسیقی